ہیلو یار تو کیسے ہو آپ سب آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے نائنٹی ٹونٹی کا جو نیا پارٹ آیا ہے اس کے سٹوڑی کے بارے میں اور مووی کے ریوی کے بارے میں تو بھائی اگر تم اس مووی کو ہارر مطلب ہارر کی طرح دیکھنا چاہتے ہو یا ہارر مووی کے لیے دیکھ رہے ہو تو مطلب تمہیں تو یہ مووی اتنی ڈراؤنی نہیں لگے گی مطلب ایوریش ٹائپ کو کیسے اتے ہو اور مطلب اسٹوڑی لائن بھی مطلب اتنی اچھی نہیں ہے تو مطلب اگر تمہارے پاس سمیں ہے تو تم دیکھ سکتے ہو لیکن مووی اتنی نہ ڈراؤنی نہ ہی اسٹوڑی اس کی اتنی اچھی ہے تو ابھی میں اسٹوڑی کے بارے میں تمہیں اس کے بتاتا ہوں تو بھائی اس کا جو مطلب اسٹوڑی یہ سروع ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک لڑکی رہتی ہے ہیروین جو اس میں اس کا پاپا رہتا ہے تو اس کا پاپا پاسی لگا کے مر جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ جو اس کا دیرویل نہیں رہتا ہے تو مطلب پھر وہ ڈائری میں لکھا رہتا ہے کچھ چیزیں تو اس میں دکھاتا ہے کہ جو اس لڑکی کی ماں رہتی ہے وہ مطلب حرام ہی رہتی ہے یا پھر اس کے باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے تو یہ مطلب لڑکی کہتی ہے اپنے باپ سے کہ اب آپ بہت بن چکے ہیں تو آپ بدلہ لے لیجئے اور پھر اس کا باپ بھی مان جاتا ہے تو یہ بدلہ لینے اس کے مطلب جہاں پہ اس کی ماں رہتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور جس سے سادھی ہوئی رہتی ہے اس کے یہاں تو وہاں پہ اپنے باپ کو مطلب ایسے بھوتیا والا انٹری دلاتی ہے مندر مندر کا دیابو جا کر کے جو کی مطلب اس حویلی میں رہتا ہے اور پھر اس کا باپ جو ہے جب محل کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی جو اس کی ماں رہتی ہے اور اس کا جس سے سادھی ہوا رہتا ہے دوسرے والے پتی سے اس کی بھی ایک بیٹی رہتی ہے تو یہ ان کو دیکھ کر کے چلتی ہے تو پھر یہ اس کے بیٹی میں مطلب اپنے باپ کو گھسا دیتے اپنے باپ کی آتمہ کو جس سے وہ بتلا لے سکے تو بھائی اس کی ماں کہتی ہے جو رہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہارے باپ نے پوری سچی کہانی نہیں بتائی ہے اسی وجہ سے تم مجھ سے ناراج رہتی ہو اور اگر تمہیں مطلب پوری پوری سٹوری جاننی ہو تو مجھ سے بتا دینا میں تمہیں بتا دوں گی تو پھر بھائی تم جانتے یہ بولی بوڈ میں کیا ہوتا ہے بولی بوڈ میں تھی ہی ہوتا ہے کہ مطلب بھائی پوری جب تک مووی ایک دم مطلب چھرم سیمہ پہ نہ پہنچ جائے تب تک ایسے کوئی مطلب پوچھنے بھی نہیں جاتا ہے اور نہ ہی سٹوری کا ریویل ہوتا ہے تو بھائی مطلب محل میں ایک اور آدمی رہتا ہے مطلب کیا تھوڑا رکھوالی کرتے ہیں یا پھر محل کا مینٹیننس امالتے ہیں تو بھائی اس کو اس پسک رہتا ہے اور وہ کہتا ہے تھاک ارساہویا جو بھی اس محل کا مالک رہتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اسے بھگا ہوگا دیجئے لیکن سب نہیں بھگاتے ہیں تو بعد میں مطلب وہ سب کا راج پھر سے جا کر کے بتانے جا رہا ہوتا ہے کہ یہی مطلب آپ کی بیٹی کو مطلب بودود بنائی ہے اور اس کو یہاں پہ ماری ہوگا رہی ہے تو یہ سب اس کو جنگل میں مار کے پھیک دیتے ہیں تو بھائی اس لڑکی کا ایک مطلب تھوڑا رومانس والا بھی پاڑ چاہیے نا تو ایک ہیرو والا رہتا ہے لیکن بھائی وہ ہیرو کسی کام کا نہیں رہتا ہے تھوڑی دیر میں مطلب لوڑک جاتا ہے اور اس کے اندر بھی بھوت آ جاتا ہے اور وہ بھوت مطلب ایسے اس لڑکی کو پسا لیتا ہے اور پسانے کے بعد مطلب اس کا پاپا ہی رہتا ہے اس کو وستی وستی دیتا ہے جس سے یہ مطلب اس گھر میں اس بھوت کو مطلب ایک دن پورا انٹری دلا دے سریر ورید میں تو بھائی مطلب اس کا بھی کوئی رول نہیں رہتا ہے پھر یہ سب مطلب ٹرین میں بیٹھ کے سے جا رہے ہوتے ہیں اس ہیرو کے ساتھ یہ لڑکی پھر وہ لڑکی کو اچھا نہیں لگتا کہ اوہ میں نے غلط غلط کر دیا تو بھائی پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کا مطلب ریمی پریمی تھا ہی نہیں اور پھر کیا پھر کہ لڑائی وڑائی ہوتی ہے پھر ایک ٹرنل میں آتا ٹرنل میں اس کا گلہ کرتا ہے ہیرو ساپ ہو گیا وہیں پہ اور پھر اس کے بعد بھائی یہ جو ہیروین لہتی ہے یہ پھر جاتی ہے دوڑتے دوڑتے اب پتا نہیں مطلب اتنا دور ٹرین سے جانے کے بعد بھائی صرف دو چار قدم دوڑتی ہے اور بھائی پھر محل پہ ترنتی پہنچ جاتی ہے پتا نہیں کہاں لوجک رہتا ہے بھائی ایسی سٹوری بند رہی ہے بولی وڑ میں اور وی اپ ایکس کا بھی اس میں کمال دکھ جائے گا اتنا کمال دکھے گا کہ بھائی تم ڈراؤنے سے زیادہ ایک کارٹونی اور مجاگیاں زیادہ تمہیں دکھ جائے گی مووی اور مووی میں بھائی بھر بھر کہ تمہیں اندیرہ بھی مل جائے گا جس سے ساعت تمہیں مطلب ایسے چہرے پہچاننے میں بھی دکت ہو جائے تو بھائی سٹوری میں جائیں گی پھر اس کے بعد اس کی ماں سے سٹوری پوچھیں گی تو اس کی ماں بولتی ہے کہ تمہارا باپ دوگلاتا ہے وہ تو مطلب ارامی تھا اور وہ ایسے مطلب مجھے بیچتا بیستا تھا مطلب اس کی ماں کو ایسے بیستا تھا پیسو کے لیے اور تب اس کی ماں نے تنگ ہو کر کہ اسے چھوڑ دیا اور وہ اس کی بیٹی کو بھی لے کر کے آنا چاہتی تھی لیکن اس کا باپ اسے نہیں لانے دیتا ہے تو بھائی اسٹوری یہیں پہ ہو جاتی ہے ختم اور اس کے سریر سے ہو جاتا ہے بھوت نکال دیتے ہیں سارے لوگ لڑائی وڑائی کر کے اور وہ اپنے آپ کو چاکو مال لیتی ہے ہیروین اور لڑکی تو بھائی بھوت پتا نہیں کیوں بھاگ جاتا ہے اور جو مندر کا دیا نہیں جلا تھا وہ ماتاجی سے پرسن ہو جاتے ہیں اور دیا جل جاتا ہے تو بھائی ریپ در لوجک اور یہی ہے آپ کی بولی ووڈ مووی نائنٹی ٹونٹی کا نیا پارٹ نیا پارٹ کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے تو بھائی اس میں مطلب جب ویڈیو کے پوشٹر میں ڈالوں گا دیکھ لینا بھائی ایسے بھی کوئی یو پی ایسٹی کا پیپر دھوڑی دینے جا رہے ہے جو یاد رکھنا ہے تو چلو یار ملتے ہیں تم سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی چینل کے سبسکرائب کر دینا یہ تو بھولی گیا تھا اور ویڈیو کا لائک جرور سے کرنا چلو یار ملتے ہیں تم سے اپنی اگلی ویڈیو میں